دیل اور مہنگائی کے بعد فکر جمہو کشمیر کی آج جمہو کشمیر میں دو مورچے پر بڑی حل چل رہی ایک شری نگر میں اور دوسرا انٹرنیشنل بورٹر پارک سامبہ میں لیکن پہلے بات شری نگر کی کرتے ہیں پردان منتری موڈی کی حالی میں جمہو کشمیر کے نیتاؤں کے ساتھ ہوئی سردلے بیٹا کے بعد سے ہی پری سیمن آئیوگ لگا تار چارچہ میں بنا ہوا ہے ایسے میں جمہو کشمیر کے سیاسی دلوں کے ساتھ ساتھ آم جنتہ کا دھیان بھی پری سیمن آئیوگ کے آج سے شروع ہوئے چار دن کے دورے پر ٹکا ہوا روٹائر جسٹس رنجنہ پرکاش دیسائی کی اگوائی میں آئیوگ آج اور کل یعنی پہلے دو دن کشمیر اور اگلے دو دن تک جمہو میں رہے گا شری نگر کے للت ہوتل میں آج آئیوگ کی اوڑ سے سردلے بیٹھے گلائی گئی اس میں سبھی دلوں نے پری سیمن کو لے کر اپنے وچار رکھے لیکن اس بیٹھک سے پی ڈی پی نے گپکار گڑھندن سے الگ راستہ چنا پی ڈی پی نے چٹھی لکھ کر پری سیمن آئیوگ سے ملنے سے انکار کر دیا حالانکہ باقی کے دلوں نے آئیوگ کے سامنے اپنی بات رکھے آج ایک نئی شروعات خود نرندر موڈی اور اس کی جماعت نے کی جبکہ لوگوں نے نہیں کی مجھے لگتا ہے سب پارٹی جو پارٹی آپ نے آپ کو لوگوں کے اربیٹرٹی کے ان کو اس بات کو منظر رکھنا کہیے کہ الیکشن ہی وہاں دراستہ ہے جس سے ہم کشمیر میں ڈیولوپنٹ کرسے گی کل ملاکہ اگر بات کی جائے تو پری سیمن آئیوگ کی بیٹھنگ میں شامل ہونے کے لیے گبکار گڑوندن کے دلوں نے اپنے اپنے اس طرح پر فیصلہ رہی ہے لیکن اس بیچ ایک خبر سامہ سے بھی آئی ہے سامہ میں اب آتنکیوں کے ڈرون ڈریم کی ختم کرنے کی تیاری ہو گئی ہے کیسے دیکھیں اس رپورٹ میں وہ ڈرون والی ساجش جسے دیش کے دشمنوں نے کس دنوں پہلے سرکشا تنتر کو بھیدنے کے لیے رچا اب اسی شڑیانتر کا توڑ نکال لیا گیا ہے جمہ کشمیر پولیس نے ایک نئی پہل شروع کی ہے سامبہ زلے میں انتراشتری بارڈر کے پاس گاؤں میں لوگوں کو ڈرون کی ٹریننگ دی جا رہی ہے نہ صرف ٹریننگ دی جا رہی ہے بلکہ ڈرون کے بارے میں بھی پوری جانکاری دی جا رہی ہے ڈرون کے پرکار بتایا جا رہے ہیں تاکہ اگر بارڈر کے آس باز ڈرون جیسا کچھ بھی سندگ دکھے تو لوگ ترنت پولیس یا پھر بی ایس ایپ کو سوچ نہ دیں جو آپ ڈرون دیکھ رہے ہیں یہ جمہ کشمیر پولیس کی طرف سے یہاں پر لائے گیا ہے بھر پاک انتراشتری سیما کا یہ علاقہ ہے یہاں پر گاؤں والوں کو سمجھائے جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اس طریقے کا اوبجیکٹ جو ہے وہ آسمان میں دکھتا ہے تو ہمیں ترنت کال کیا جائے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دکھایا جا رہا ہے ڈرون کس طریقے کا ہوتا ہے کیونکہ جمہ کشمیر کے اندر کئی علاقوں میں جو ڈرون ہے وہ دیکھا گیا ہے گاؤں والے بھی مان رہے ہیں کہ پولیس کی یہ پہل اچھی ہے بارڈر کو دشمن سے سرکشت رکھنے کے لیے ہر گاؤں کو alert رہنے کی ضرورت ہے اور ہر شخص کو پرہری کی بھومی کا نبھانی ہے 27 جون کو جمہو ائر فورس سٹیشن کو ڈرون حملے کے ذریعے جب نشانہ بنایا گیا تب سے ہی بھارتی وائیو سینا سرکشا ایجنسی اور پولیس نے اسے ایک گمبیر خطرمانہ ہے اس خطرے سے نپٹنے کے لیے کمر کس لی اب بارڈر کے علاقے میں اسی ناپاک چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے تمام تیاریا کی جا رہی ہے اس اوبجیکٹ کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ کیسا دکھتا ہے یہ چھوٹا سمال ہو سکتا ہے میڈیم ہو سکتا ہے جیسے ہی لوگوں کو کیونکہ یہ سٹا ہوا گاؤں ہیں سیماوارتی علاقہ ہے اس میں لوگوں کو اتخیتیواری کرتے ہیں اور جب بھی ان کو ایسا کوئی افجیکٹ دیکھیں وہ جلدی سے جلدی پولیس کو سوچھت کریں تاکہ اس پر ایکشن لیا جا ان تیاریوں کے ساتھ ہی بائیو سینا نے بھی بارڈر کو سرکشت رکھنے کے لیے انٹی ڈرون سسٹم کی تیناتی شروع کر دی ہے بھارتی وائیو سینا جمہو کشمیر میں سو انٹی ڈرون سسٹم تینات کرنے جا رہی ہے جس میں ملٹی سینسر ملٹی کل ملٹی الارٹ کا کومبینیشن ہوگا ایسے میں پولیس اور وائیو سینا نے دیش کے دشمنوں کو یہ صاف سندیش دے دیا ہے کہ ہماری وائیو سیما میں کسی بھی ناپاک حرکت کا پورا اور پک کا علاج کیا جائے گا بھلے ہی ساجش ڈرون سے ہی کیوں نہ ہو چلیے کم سے کم اب تو جا گے ہم نے ایک ہی گلتی پیر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پوری کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے کریں گزدوری